آپ کا ایک بڑا جو تعرف ہے پاکستان کی سیاست میں جب زور فکار علی بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا لاہور میں آپ اس وقت پنجاب ہائی کورٹ میں جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے آپ نے ریزائن کیوں کیا اور کیا واقعہ ہوا تھا وجہ یہ تھی کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا بھٹو صاحب اس کا ٹرائل ہو رہا تھا میں وہاں کے جج تھا ساڑھے دس پجے جب ہم چائے پینے کے لیے نکلتے تھے بھٹو صاحب ادھر سے نکلتے تھے مین کوٹ روم سے روزانہ میرا ان کے ٹاکرا ہوتا تھا تو بڑا مطلب ہے میرے دماغ پر اس کا ایک بڑا سہر تھا مطلب ہے یہی ہے یہ وضع چامر سہر تھا مسکرا کر آنکھوں میں ٹمکی آگا ہائی کور بھی مسکراتے آتے تھے وہ ہاں نہیں جب میرے سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے اور بڑی آنکھوں میں چمک کنکی ہوتی تھی تو ان کا کوئی جادو تھا میرے اوپر اچھا یعنی ای فیلت ای پرنس اف ای مین بینگ لیسریٹیڈ بائی ولچر اچھا میرے یہ دماغ میں تھا تو پھر آپ نے ریزائن کا کیا واقعہ ہوا ریزائن کا واقعہ یہ ہوا کہ صبح بھٹو صاحب کی زمانت کینسل کر دی جسٹس مولی مشتاق میں رات کو اس کے گھر کھانا تھا مولی مشتاق کے گھر دینا مولی مشتاق کے گھر اچھا تو میں بھی وہاں تھا میرے تو وہاں پر اس نے تقریباً ملتوں کو گالی نکالنے شروع کر دی چیف جسٹس پنجاب ہائی کورڈ نے جوہر آئی کورڈ نے جو ٹرائل کر رہے تھے وہ بھٹو صاحب کے خلاب ہو رہے تھے اس کو اس کی گالیاں نکال کے اس کو میں اٹھا ٹانگ دوں گا اس کو میں یہ کر دوں گا اس کو میں وہ کر دوں گا یہ یہ اتنا بہت اس کے خلاف جس کی آدھا صاحب نے مجھے وہ صاحب ہے میں نے کہا مولی صاحب یہ آپ نے مولی مشتاق کو کہہ دیا گھر پہ اسام نے کہہ دیا اچھا ان کا کیا رد عمل تھا چپ ہو گئے خاموش ہی خدمہ آئی گیا جلدی سے پھر میں نے رات کو سوچا یہ بندے یہ چیف جسٹسہ ہے میری اب بھٹکلابی اس کے ساتھ ہو گئی ہے تو خاموش بہت متعہ ہوگا بہتر میں رضا نہیں کرتا